بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد میں آپ بھائیوں کو یوٹیوب چینل پر صلح جیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اسی کتاب میں صلح جیت کے بارے میں اسی کتاب سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صلح جیت کے کیسے اتنے فیدے ہیں اور کیسے اس کو استعمال کریں اسی کتاب میں صلح جیت کے فیدے لکھے ہوئے ہیں میں آپ بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں اور اس کا استعمال بھی ہمارے عزا کے لئے یہ کتنا فیدے مند ہے صلح جیت تو ویسے مردانہ طاقت کے لئے بہت بیسٹ ہے صلح جیت کمہ کے داد کو ختم کرتا ہے پٹھوں کو طاقت پہنچاتا ہے دماغ کو طاقت پہنچاتا ہے جوڑوں میں داد دو جوڑوں میں سوجن ہو تو صلح جیت سے بہتر ہو جاتی ہے جوڑوں میں زخم پیدا ہو گیا ہے زخم ہو گیا ہے وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں ہڈیوں کو طاقت پہنچاتا ہے صلح جیت اکثر پہاڑی علاقوں سے حاصل کیا جاتا ہے یہ زیادہ سعودی عرب ایران نیران اور عرب ممالک میں پایا جاتا ہے صلح جیت ہمارے لئے بہت فیدے مند ہے یہ اکثر سیاہ اور سرخ مہل کا ہوتا ہے صلح جیت کے خاص اور فیدے تمام انسانی ازا کے لئے بہت فیدے مند ہے مرگی کو نافع ہے موک پیدا کرتا ہے بغلم اور ریایاں دور کرتا ہے بادی بواسیر سزاگ جزم اور اس تقاق کو مفید ہے رنگ بدم کی زردی کو دور کرتا ہے پیٹ کے کیڑے مارتا ہے سنگ گلدہ مسانے کو مفید ہے صلح جیت گلتھی کے جو شاندے سے پینے سے پشاب مسانے کی سوزے ختم ہو جاتی ہے سفرہ مٹاتا ہے پٹھوں کو طاقت مہچاتا ہے سزاگ پشاب کی تنگی بواسیر یرکان مرگی جزم پیٹ کے امراض پیٹ کے کیڑے ختم کر دیتا ہے علاجی سفید کے ساتھ کھانے سے سزاگ ختم ہو جاتا ہے گیاں کے دودھ کے ساتھ کھانے سے یرکان ختم ہو جاتا ہے دیسی گھی اور گیاں کے دودھ کے ساتھ کھانے سے مردانہ طاقت پیدا ہوتی ہے پٹھوں میں طاقت پہنچتی ہے جوڑوں کو دارد ختم ہو جاتا ہے دماغ کو فیدہ دیتا ہے بال نہیں جڑتے دماغ کی کمزوری ختم کر دیتا ہے دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے گیاں کے دودھ کے ساتھ پینے سے یرکان ختم ہو جاتا ہے خونی اور بادی بواسیر کو ختم کر دیتا ہے سزاگ کے لیے بہت بیسٹ ہے سنگ گھڑتے مسانے کے لیے بہت بہتر ہے ملگی کو بھی طاقت پہنچاتا ہے اس کا استعمال دودھ کے ساتھ پانچ کترے روزانہ رات کو سونے کے وقت کریں پٹھوں اور مردانہ کمزوری کے لیے بہت فیدہ مند ہے زیادہ تار اسے بزرگ استعمال کریں تو بہت ان کے کمار اور ہڈیوں کو طاقت پہنچائے گا پٹھوں کی دردوں کو ختم کر دے گا نوجوان بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کو مصفح کر کے سلح جید کو مصفح کر کے استعمال کرنا بہت بیسٹ ہے پٹھوں کو طاقت اور مردانہ طاقت کے لیے بہت بہتر ہے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں خدا حافظ